اے شرابیوں ذرا سنو جھوٹ بولنے والو اے غیبتیں کرنے والو اے چگلیا کرنے والو اے گانے باجے سننے والو فلم درامے دیکھنے والو بدنگاہیاں کرنے والو اے ترہ ترہ کے گناہوں میں مبتلا اے یتیموں کا مال کھانے والو اے بیواؤں کا مال کھانے والو اے کبزے کرنے والو ناجائز کبزے کرنے والو اے نہ حق مسلمانوں کا خون بہانے والو خوف و دہشت پھیلانے والو مسلمانوں کو بلا اجازت شرعی ڈرانے والو مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریہ کرنے والو ذرا کان کھول کے سنو اللہ ناراض ہوا اس کے پیارے حبیم روٹ گئے وہ گناہ کرتے کرتے موت کا وقت آ گیا اور یہ بات جو بیان کرنے جا رہا ہوں اگر اس صورت میں ہم پھز گئے تو پھز جائیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جی نبو علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا گناہگار بندے کی روح کبز کرتے وقت جو تمہاری صورت ہوتی ہے کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے فرمایا کیوں نہیں کر سکتا عرض کی اچھا تو اپنا رخ تبدیل کر لیجئے حضرت سیدہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جی نبو علیہ السلام نے اپنا رخ تبدیل کیا اور جب دوبارہ پہلے رخ پر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں ایک سیاہ مرد سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس کے بال کھڑے ہیں جسم سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں مو اور نتنوں سے آ کے شعلے اور دعا نکل رہا ہے یہ دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو ملک الموت علیہ السلام اپنے پہلی صورت پر تھے یہ دیکھ کر حضرت سیدہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جی نو علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت اگر گناہگار شخص کو موت کے وقت اکثری تمہارا یہ چیرہ دکھا دیا جائے تو یہی اس کے لیے بہت ہے